کبھی آرے والی دکانوں سے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا یہ آپ نے خود ہی جا کے کلیکٹ کرنا ہے خود ہی آپ نے اس کا یہ بورا بگرہ بنا گئے میرے خیال میں بڑا بورا آج کل دوستو تین سر پیگا دے رہے ہیں یہ میں نے چھوٹا بار جی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سے خیرے سے ہوں گے آپ کا دوست فران علی فروم ہنین بڈز اچھا جی دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور رات میں کافی تھنڈ ہو جاتی ہے تو اپنے بڈز کی جتنی کیئر کریں اتنا ہی اچھا ہے تو موسم کی چینجنگ کے ساتھ کچھ تیاتی تدعبیر ہوتی ہیں وہ بھی اپنانی چاہیے اب یہ ایسا تھا کہ جو میرے بڈز ہیں ان کے جو میں نے کیج بنایا ہیں ان کو میں نے کور کیسے کیا ہے اور سردیاں آگئی ہیں تو ان کو جو ہے ان کا فلور ان کی جو جسے کہلے بیٹنگ کہلیں جو ان کا بیٹنے کی جگہ ہے وہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے چوزوں کے لئے بھی بیسی ہونا چاہیے چوزوں کی تو خیر زیادہ اتیات ہوتی ہے چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پیچھے شیٹ ڈالیا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو ان کی اندر فلور پہ میں نے ان کا ایزی رکھنے کے لئے بورا بگرہ ڈالا وہ دکھاتا ہوں میں ساتھ دے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پہلے سے ہی کافی عرصہ پہلے سے لائک رکھا ہوا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے موٹا بورا چیک ہے کئی بھی آرے والی دکانوں سے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا یہ آپ نے خود ہی جا کے کلیکٹ کرنا ہے خود ہی آپ نے اس کا یہ بورا وغیرہ بنا گئے میرے خیال میں بڑا بورا آج کل دو سو تین سو رپے کا دے رہے ہیں یہ میں نے چھوٹا بڑا تھا تو یہ مور دن اینف ہوتا ہے لیکن بارال جگہ زیادہ ہو تو پھر آپ کو کافی زیادہ چاہیے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرمیوں میں تو مٹی تھی ابھی میں نے اس کا ساف سفائی کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک لیر بچھا دی ہے ٹھیک ہے نا یہ بڑا ہی زبردست اور کمفرٹیبل ایک محول بن جاتا ہے ان کے لیے بیٹھنے کے لیے ایزی رہنے کے لیے اس جگہ پہ تھوڑا کم ہے یہاں تھوڑا اور بڑھا دیتا ہوں کیونکہ انچینچی جگہ ہے یہ پہلے کی مٹی دبی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ہی ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ مٹی ہے ابھی اس کو میں نے کر کے تو یہاں ڈالوں گا انشاءاللہ یہ مٹی جو اوپر کی تھی وہ نکالی ہے مزید یہ دیکھیں یہ شیٹ ہے پلاسٹک شیٹ یہ تھوڑی سی موٹی ہے مزید اس سے بھی موٹی ہوتی ہیں تو وزن کا حساب ہوتا میرے خیال سے یہ پوری تھرو آوٹ شیٹ وہ دیکھ رہے ہیں انڈ تک آپ ٹھیک ہے تو یہ ساری لوازمات ان کی صفائی بغیر کے پڑے میں یہ شیٹ ہے یہ اس طرح اوپر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے دروازے جو ہیں ابھی تو فولڈڈ ہے جب یہ شام میں اوپر آ جاتی ہے تو سارا کچھ اس کا کور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ سارا اس کو دروازے کور ہو جاتے ہیں اور بالکل اے ٹائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آگے سردی بڑھنی ہی ہے کام نہیں ہونی مغرب کے بعد بلکہ سم ٹائم جب سردی زیادہ ہو تو دن میں بھی ہم جو ہے نا اس کو کور رکھتے ہیں دانہ پانی اندر ہی چلتا ہے اس کے علاوہ اچھے جی دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب کچھ اس طرح کا بنتا ہے سارا کچھ کرنے کے بعد سب جگہوں پہ میں نے وہ لگا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے بورا بگرہ ڈال دیا اور یہ دیکھیں اس کا دروازہ لگنا ہے اور ڈال جاتا ہوں بورا اور یہ ٹھیک ہے نا یہ سردیوں کے لیے بیسٹ ہے بہترین ہے اور پھر جب شیٹ آ جاتے ہیں تو اور کمفرٹیبل ہو جاتا ہے گرمائش والا معاملہ بن جاتا ہے تو یہ بیسے ہی مٹی کا پلائنگ اریا ان کا چلیں بہتر ہو گیا شکر علم اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ یہ شیٹ ڈالی ہے اس کو بھی میں کور کروں گا یہ پورا پنج رہا ہے اس کو میں بروڈر کے طور پر بنا دوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بھی میں نے بورا ڈالا تھا تو وہ کم ہو گیا اب اس کو بورے کو مزید میں انشاءاللہ بڑھاؤں گا ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہے اس طرح کی چیزیں ہونے چاہیے ہیں کمفرٹیبل آپ کا بڑھ رہے گا تو سید مند بھی رہے گا اور اس کی کیئر بھی ہوگی انشاءاللہ تو چلیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو گیا آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور دوستہ شیئر کریں